جب آئے تو مجھے جو سے کہتے ہیں نادیا میں نے تمہارا کر دیا اور فکر نہیں کرو تو یہ ایک لیڈر نادیا نہیں یہ ایک لیڈر ہے جو اپنے ورکر کو اور اپنے لوگوں کو اس قدر کہتے ہیں محبت اور جوش کے ساتھ کرتا ہے تو واپسی میں وہ لوگ جو منتخب ہوتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کے چنے ہوئے جو لوگ منتخب جو عمران کھان کو ووٹ ملے اس کے لیے عمران کھان کی آواز جو کہ عمران کھان ہمیشہ ایک کی بات کرتے ہیں آج بھی وہ بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ فری این فیئر الیکشنز فری این فیئر اور عوام کی جو منڈیٹ ہے اس کو ملوزے خاتے رکھا جائے پھر ہماری جو محیشہ تھے اس کے صورتحال پہ تو خان صاحب کی اگر جو اس وقت اڈیالا جیل میں بیٹھ کے وہ عوام کی نبز کو جانتے ہیں تو وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے پریشان کیوں ہیں آہ اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والا ہفتہ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور خان صاحب نے اب بہت ساری حتائیات دی ہیں جو کہ آپ کو گوھر صاحب کیونکہ آج کافی دیر اور ہاں پرویز خٹک کے بعد اداتی ہوں کہ آہ میں بھی عدالت کے اندر تھی پہلے میں یہی بول رہی تھی کہ اصل خٹک جو ہے وہ باہر ہے اور نکلی خٹک جو ہے وہ اندر ہے اور پرویز خٹک صاحب میرے سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے ان کو جس معنی خیز میں اسلام علیکم کیا ان کو بہت اندازہ ہو گیا بار بار وہ غبراہت میں یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی ختم کرو خان صاحب نے ان کی طرف وہاں اس طرف آئے بھی نہیں اور میں یہ ہی کہوں گی اپنے خٹک قبیلے کو خیبر پختون خواہ کو کہ اصل اور نکل کا آپ کو پتہ لگ دیا ہے کہ کون کیا ہے اور اس نے خٹک کو نہیں میں لوگوں کو بھی کہا کہ وہاں پر آپ صرف ان کو پرویز کہیں خٹک نہ کہیں اور جس گھبراہت کے ساتھ وہ کرسی میں بار بار بیٹھ رہے تھے اور وہ جتنا جلدی اس عدالت سے جانا چاہ رہے تھے وہ تمام عدالت کے عملے کو معلوم ہے اور ان کو خود کو معلوم ہے اور جس کہتے ہیں آج ان کی جو پیشانی ہے وہ شرمندگی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ یہ ہم خیبر پختون خواہ کے لیے ایک کہتے ہیں کہ سوال ہے کہ کیا اس قسم کے لوگ اور میں حیران اس بات میں ہوں کہ خان نے آپ کو اتنی زیادہ عزت دی آپ کو اتنا مرتبہ دیا اور آپ نے واپسی پہ آکے جو کیا تو آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے سیاست کے لیے اور آپ نے اپنے لیے خود جو ہے اپنے آپ کو سیاست سے ختم کیا اور آپ کو یہ کہیں کہ سیاست کیا سیاست میں آپ کا انہی لیلہ و انہی لیہ راجی ہے